بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں محمد وعلى آله وآسحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شہر صدق الله العزیم ناظرین السلام علیکم آج ستائیسویں رمضان کی رات ہے مختلف احادیث سے اور روایات سے یہ بات تقریباً تقریباً پائے ثبوت کو پہنچی ہوئی ہے کہ ستائیس رمضان کی رات ہی عام طور پہ ليلة القدر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بہت ہی ضعیف شخص حاضر ہوا اس نے کہاً رسول اللہ میں رمضان کے آخری عشرہ کی راتوں میں جاگ نہیں سکتا تاق راتیں پانچ بنتی ہیں ان میں بھی میں نہ جاگ سکتا ہوں نہ قیام کر سکتا ہوں مجھے تو کوئی ایک رات بتا دیں میرا نصیب ہو تو وہی ليلة القدر ہو تو آپ نے اس کے بڑھا پہ بے رحم کھاتے ہوئے یوں فرمایا فَعَلَيْكَ بِسْسَابِعَا تو پھر ستائیس کی رات کو پکا کر لو مسلم احمد میں یہ حدیث موجود ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سی حدیث ہیں یہ رات عام طور پہ اور مشاہدے کی بات بھی اذ کر رہا ہوں ليلة القدر ہی ہوتی ہے ناظرین ایک رات اور بھی ہے جس کا درجہ احادیث اور خود قرآن مجید کے روح سے بہت بلند ہے اور وہ ہر ہفتے میں ایک مرتبہ آ جاتی ہے یہ جمعہ اور خمیس کی درمیانی رات ہوتی ہے جسے جمعہ رات کہتے ہیں لیلت الجمع شب جمع اگلے دن جمع اس سے پہلے کی رات اس لیے کہ قرآن مجید میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب سے جب برادرانی یوسف نے معافی مانگی اور کہا کہ ابا ہمارے لیے استغفار کرو ان کا استغفر استغفر لکم وقت آ جائے تمہارے لیے میں بخشش اور استغفار بخشش مانگوں گا استغفار کروں گا حدیث میں آتا ہے کہ وقت آ جانے سے مرادیہ تھا کہ جب شب جمعہ آئے گی تو اس وقت میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگوں گا کہ شب جمعہ قبولیت کی رات ہوتی ہے ناظرین ایک رات ایسی ہے جس میں ستائیس رمضان بھی ہے اور شب جمعہ بھی ہے یہ رات اس رمضان کی ہے جو انیس سو سنتالیس میں آئی یہ چودہ اور پندرہ اگست کی درمیانی رات انیس سو سنتالیس لیلت الجمع لیلت القدر اور این آدھی رات کے وقت جبکہ لیلت القدر کی اہم ترین گھڑی ہوتی ہے اس وقت پاکستان کے وجود کا اعلان کیا جا رہا تھا اس گھڑی کو کس نے منتخب کیا کسی سیاسی لیڈر نے نہیں اس گھڑی کا انتخاب صرف اللہ کی ذات میں کیا اس سے ذرا آپ اندازہ فرمالیں کہ اس ملک پاکستان کو روحانی دنیا میں کتنا تقدس حاصل ہے اے کاش ہم جس طرح سے چودہ پندرہ اگست کو چودہ اگست کو ہم یوم پاکستان مناتے ہیں مناتے رہیں بہت اچھا ہے میرا جی چاہتا ہے کہ اس لیلت القدر کو بھی ہم یوم پاکستان کی طور پر منائیں اور اس رات جہاں ہم اپنی حاجتوں کے لیے دعا کریں پاکستان کی سلامتی کے لیے پاکستان کی سربلندی کے لیے اس عظیم گھنے سائے کے باقی رہ جانے کے لیے جس سائے میں ہم بنپ رہے ہیں ہم پروان چڑھ رہے ہیں وہ ملک جو کہ اسلام کے نام پہ بنا اور جسے کوئی چاہتا ہے تو اس لیے چاہتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے اور جس سے کوئی نفرت کرتا ہے تو اس لیے نفرت کرتا ہے کہ یہ اسلامی ملک ہے وہ ملک جس کی پہچان اسلام ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ تو اس ملک کو جرہ اس نقطہ نظر سے بھی دیکھئے کہ یہ کس وقت بنا اور اس گھڑی کا انتخاب کس نے کیا ناظرین کائنات کے تاریخ میں اس سے زیادہ مبارک گھڑی کا تصور نہیں کیا جا سکتا یہی تو وہ گھڑی ہے جس کے بارے میں کہا گیا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَعِلَةِ الْقَدْرِ اس گھڑی میں تو ہم نے قرآن نازل کیا تھا معمولی بات نہیں ہے وہ گھڑی جس میں اللہ تعالی آخری مرتبے انسانیت سے مخاطب ہوا آخری کتاب دینے کے لیے وہ معمولی گھڑی نہیں ہے این اسی گھڑی میں اللہ تعالی نے اس ملک کے وجود میں آنے کا اعلان فرمایا اس اعتبار سے میں پاکستان کو اسلامی ملک ہی نہیں بلکہ اسلام کی امیدوں کا مرکز سمجھتا ہوں اے کاش ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے اور ہم اس نقطہ نظر سے پاکستان کی زمین کے ایک ایک انچ کو مقدس سمجھیں اور اس کے تقدس کو بامال نہ کریں اس بات کے لیے اللہ کا جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے جتنے بھی تعریف کی جائے کم ہے اور تعریف اور شکر ہم کر بھی کیا سکتے ہیں دیکھئے سورہ لقمان میں ایک آیت آئی ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر دوات بن جائے اور جیسے سات سمندر مزید سمندر سات مزید سمندر روشنائی مہیا کریں تب بھی اللہ کی باتیں اس کے کلمات اس کی تعریفیں لکھنے سے ختم نہ ہوگی بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے دفتر تمام گشت و پایا رسید عمر اس کی کوئی کیا تعریف کرے گا اس کا کوئی کیا شکرت مآبدنا کا حق عبادت ایک مآرفنا کا حق معرفت ایک مآشکرنا کا حق شکر ایک نہ اس کی معرفت نہ اس کی عبادت نہ اس کا شکر ہمارے بس میں ہے ہمارے پاس سوائے اجز و نیاز کے اور کیا ہے بجوز اجز و نیاز آن جانمی پورسند چیزے را بفیض خاک ساریہ توان حل کرت مشکلہ ہمارے پاس سوائے اجز کے اور کچھ نہیں ہے اور آج کی رات ہم شکر تو کرتے ہیں لیکن اجز کے ساتھ کہ اے اللہ تو نے ہمیں اتنی بڑی دولت عطا کی پاکستان کا ملک لیکن ہم شکر نہیں کر رہے اور شکر کر بھی نہیں سکتے اللہ تعالی نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا اُخْفِعَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ آئِنِ کوئی شخص جانتا نہیں ہے کہ اللہ نے اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا سامان مہیا کر رکھا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لیکن فرمایا کہ بات آخر کار وہ ہے کہ جب تک کہ میری ہدایت پہ نہیں چلو گے تو بات نہیں بنے گی اگر ہدایت کو چھوڑ دو گے تو میں انتقام لوں گا سورة سجدہ میں آ رہی وَمَنْ أَذْلَمُ مِنْ مَنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُمُ اس شخص سے یا اس قوم سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کو بار بار اللہ کی آیت آیات یاد دلائی جائیں اور وہ روگردانی کرتا چلا جائے بائی پاس کرتا چلا جائے مَنْ اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِبُونَ ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کے رہیں گے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ ہم اس روگردانی کو جاری رکھیں اور ہم سے اللہ انتقام لے ہم اس سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اور عزیزانِ گرامی آج کی رات اللہ کی پناہ میں آئیے کہ ہم قرآن سے روگردانی کا جو ایک سلسلہ چلا ہوا ہے ہم اس کو بند کریں ہمارے ہاں ہمارے ہاں کیا پورے عالم اسلام میں خاصتہ اور پاکستان میں ہزار میں ایک شخص بھی نہیں ملتا جس نے قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھ رکھا ہو ایک سلسلے سے دوسرے سلسلے تک زندگی میں ایک مرتبہ قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہو تو کیا یہ آیت ہم پر منطبق نہیں ہوتی کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس کے سامنے ہماری آیات پیش کی جائیں اور وہ روگردانی کرتا چلا جائے نہ سمجھ کے دے نہ جانے نہ مانے نہ اس پہ عمل کرے ایسے مجرمین سے تو اس نے کہا ہم انتقام لیں گے ہم اس سے اس کے انتقام سے اس کی پناہ میں آتے ہیں اس کے بعد سورہ احضاب کی ایک آیت ہے میں اس پہ خوش گفتگو کرنا چاہوں گا آتے ہیں اس کے بعد سورہ احضاب کی ایک آیت ہے میں اس پہ خوش گفتگو کرنا چاہوں گا ارشاد ہے ایک تو قرآن کی طرف آنے کی دعوت دی اور ایک قرآن والے کی طرف آنے کی دعوت دی اقل قربان کن بپیش مصطفیٰ بہت ہوشیاریاں نہ دکھایا کرو اقل کچھ بھی نہیں ہے اس کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں قربان کر ڈالو اس لیے کہ مورنہ روم میں قصہ لکھتے ہیں کہ ایک چیونٹی کو شوق ہوا کہ حرم میں پہنچے تو کسی نے اس سے کہا کہ یہ حرم کا کبوتر بیٹھا ہوا ہے اس کے قدموں میں لپٹ جاؤ یہ حرم میں جائے گا تم بھی پہنچ جاؤ گی بودھ مورے حوث داشت اللہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو حضور کے قدموں سے لپٹ جاؤ وہ پہنچیں گے تم بھی پہنچ جاؤ گی اور اس راہ میں جان قربان کرنی پڑے تو کر دو قرآن کی آیت کہہ رہی ہے کہ نبی جو ہے مومنین کے لیے قریب تر ہے ان کی جانوں کے مقابلے میں بھی جان سے بھی زیادہ عزیز در اپنی جان سے بھی زیادہ محبوب نبی کو ہونا چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے اے خاک در گہے تو جبینِ نیاوزِ ماہ قربانِ یکنی گاہے تو عمرِ در آزِ ماہ نواب عثمان علی خان کا شیر ہے کہ تھوڑی سی اگر خاک تیرے راہ گزر کی مل جاتی تو بن جاتی دوا دردِ جگر کی عزیزانِ گرامی ایمان جو ہے اس کی بنیاد محبت ہے اگر محبت کا درجہ حرارت دھیمہ پڑ جائے تو ایمان کمزور پڑ جاتا ہے اسی لیے فرمایا کہ لَا يُؤْمِنُ أَحْدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِئِ کہ لوگوں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محبوب تر نہ ہو جاؤں محبوب ترین باپ کے مقابلے میں اولاد کے مقابلے میں تمام لوگوں کے مقابلے میں اور اس آیت میں تم بتایا کہ اپنی جان کے مقابلے میں نجب تک کتمرو میں خوا جائے یسرب کہ عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا عیمہ ہو نہیں سکتا تو یہ ایک تعلق کی بات ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج کی رات میں جسے میں یوم پاکستان قرار دیتا ہوں کوئی مانے نہ مانے ہم اسے یوم پاکستان قرار دیئے ہوئے ہیں ہمیں اہد کرنا چاہیے ان دو آیات کے روشنی میں کہ ایک تو اللہ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے چند دن لگا کے عربی زبان پڑھیں گے تاکہ عربی میں ہی قرآن سمجھ میں آئے اور دوسرا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں گے اور آپ کی سیرت میں اپنی زندگی کو گم کر دیں گے آپ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ میں کی کوشش کریں گے اس کے بعد عزیز آنے گرامی ایک اہم موضوع آ رہا ہے سورہ احزاب میں اور وہ ہے آیت تخییر کا موضوع بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس طرح سے تھی کہ آپ کے گھر میں دو دو ماہ چولہ ہی نہیں جلتا تھا بہت اسرت کی زندگی فقر و زہد کی زندگی ایسا نہیں کہ غربت تھی ایسا نہیں کہ ذرائع و وسائل نہیں تھے سب کچھ موجود تھا اور آپ خاص طور پر جبکہ یہود مدینہ چلے گئے اموال فے مسلمانوں کی ہاتھ میں آ گئے پھر خیبر فتح ہوا غنائم غیمت تو مسلمان امیر ہو چکے تھے اس وقت ایک مسئلہ پیدا پیدا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات میں سوچا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کو دے رہے ہیں لٹا رہے ہیں گھر میں نانفقہ نہیں پہنچتا تو اب ملکے نانفقہ مانگتے ہیں سب نے ایکہ کیا اور حضور سے نانفقہ کا مطالبہ کیا حضور کو اس بات سے رنج ہوا آپ نے ایک ماہ تک تمام بیویوں سے مقاطع کر لیا اور اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئیں جن کا میں ترجمہ پڑھتا ہوں ان آیات پہ جرہاں غور کیجئے ان آیات میں حضور کی تمام بیویوں کو یہ اختیار دے لیا گیا کہ اگر انہیں دولت چاہیے تو ایک مرتبہ ڈھیروں ڈھیر دولت لے لیں اور نبی کو چھوڑ کے چلی جائیں صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر وہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو پھر ایسے ہی رہنا پڑے گا اسی احسان کے درجے پہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزار رہے ہیں دیکھئے آیت کے ترجمہ یہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بینیوں سے کہو اگر تم دنیا اور اس کی زینت چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مال دے دلا کر بھلے طریقے سے رخصت کر دوں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت کی طالب طالب ہو تو جان لو کہ تم میں سے جو نیکوکار ہیں احسان والی ہیں اللہ نے ان کے لئے بڑا عجر مہیا کر رکھا ہے اب یہ اختیار دے لیا گیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات کو کہ وہ چاہیں تو دولت لے کے چلی جا اور دیکھئے کہ حضور کی بیویوں میں سے کسی نے دنیا کی دولت کو اختیار نہیں کیا آخر وقت تک حضور کے ساتھ رہی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں مال پہنچتا رہا لیکن حضور کی جندگی آخر وقت تک وہی زہد و تقشف کی رہی اور وہ رات وہ آخری رات وہ اندھیری رات جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آخری رات تھی وسال پا رہے تھے اس رات آپ کے گھر میں بتی جلانے کو روشنی کرنے کو تیل موجود نہیں تھا آپ کی ذاتی ذرہ ایک یہودی کے ہاں گروی رکھی ہوئی تھی تو ازواج متحرات نے یہ زندگی قبول کی لیکن مال و دولت کو قبول نہیں کیا اس کے بعد ایک خطاب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے میں وہ خطاب جلدی سے پڑھ کے آگے رخصت ہوتا ہوں ارشاد ہے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو اگر تم اللہ سے ڈرنی والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کیا کرو کہ دل کی خرابی کا مقتلعہ کوئی شخص لالش میں پڑ جائے بلکہ صاف سیدھی بات کرو اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سجدھج نہ دکھاتی پھیرو نماز قائم کرو زکاة دو اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہلِ بیتِ نبی سے گندگی کو دور کرے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں بے شک اللہ لطیف اور باقبر ہے اس کے بعد ایک موضوع ہے بہت دلچسپ موضوع میں اکثر اپنے دوستوں سے علماء سے یہ پوچھتا ہوں کہ یارو یہ بتاؤ یہ جو ہم دو شریف پڑھتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ان اللہ ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایہواللزین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمہ اللہ بھی اس کے فرشتے بھی حضور پر درود بھیجتے ہیں اہل ایمان تم بھی بھیجو درود بھی بھیجو سلام بھی بھیجو اجسا پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صلی علیہ مرتا واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ مرات جو شخص مجھ پہ ایک مرت پہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس پہ دس مرت پہ درود بھیجتا ہے اجسا ابھی پہ تو یہ بتاؤ کہ اللہ اگر کسی شخص پہ دس مرت پہ درود بھیجتا ہے تو مجھ کا کیا فائدہ ہوا درود بھیج دیا چلو آگئے فائدہ کیا ہوا ہمیں تو نقد کی بات بتاؤ تو جیسے پہلی آیت میں نے سورہ احضاب سے پڑھئی ہے دوسری آیت بھی سورہ احضاب سے سن لیجئے اللہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ وہ تم پر درود بھیجتی ہے حضرت تم میرے حبیب پہ درود بھیج ہوگی اس کے فرشتے بھی تم پہ درود بھیجتے ہیں کیوں کس فائدے سے لَيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلْمَاتِ الْنُّورِ تاکہ تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اندھیروں میں پڑا ہوا ہے اور روشنی کا طالب بن چکا ہے تو اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی تعلق بیدا کرنا چاہیے اور درود شریف کی قسرت کرنی چاہیے اسی سورہ احضاب میں پردہ کی احکام ہیں اس میں فرمایا کہ اپنے اوپر اوڑنی اوڑ لو پھر اسی سورہ احضاب میں پردہ کے جو حکم ہے اس کے الفاظ بھی بند ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں یہ زیادہ مناسب طریقہ ہے تاکہ وہ پہچان لی جائے اس سے یہ بھی اندازہ ہوا کہ چہرے کا پردہ بھی ضروری ہے پلو اگر لٹکائیں گے تو چہرہ بھی چھپ جائے گا آگے آکے وہ آیت آ رہی ہے جس کی میں شرح پہلے کر چکا ہوں ختم نبوہ سے متعلق محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردمے سے کسی کے والد نہیں ہے بلکہ وہ رسول ہیں اللہ کے اور خاتم النبیین ہیں نبیوں کی آخری نبی ختم کرنے والے نبوت کے سلسلے کو نبیوں پہ مہر مہر کسی کاغذ پہ کسی دستاویز پہ آخری چیز ہوتی ہے عزیزانِ قرآنِ مجید کی یہ آیت اور بھی بہت سے مقامات پہ یہ اس مقام آتا ہے بلکہ شروع شروع میں ہی آ جاتا ہے ایک فیصد بھی گنجائش نہیں چھوڑتی ہے اس بات کی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے یہی وجہ کے ڈیر ہزار سال کی مدت میں کوئی نبی نہیں آیا اور کسی نے اگر دعویٰ کیا ہے اور کچھ رسے چلت فرد دکھا لی ہے تو امت نے ہمیشہ اس کو کنڈم کر کے اس کو ردی کٹوکری میں پھینک دیا ہے سورہ احزاب کے آخر میں وہ آیت آ رہی ہے جس میں بارِ امانت کا ذکر ہے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَتَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا اِيَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا وَحَمَلْهَا لِهَا لِنْسَانِ ہم نے بارِ امانت ہم نے اپنی ایک امانت پیش کی آسمانوں کے سامنے زمین کے سامنے پہاڑوں کے سامنے سب در گئے اور یہ امانت قبول کرنے سے اس کا بوش اٹھانے سے انکار کر دی حَمَلْهَ الْإِنسَانِ انسان نے اس کو اٹھا لیا اٹھا تو لیا لیکن ظالم نکلا جاہل نکلا اٹھانے کا حق ادا نہیں کیا اور اس امانت کو سمجھنے سے بھی اس نے گریز کیا گریز ہی تو کر رہا ہے ہزار میں سے ایک آدمی قرآن سمجھنے والا نہیں ہے اور دیکھئے یہ با سورت جمعہ میں اور انداز میں بیان کی گئی مَسْحَلُ الْلَّذِينَ حُمِّلُ تَوْرَاتَ سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا ان لوگوں کی مثال کہ جنہوں نے تورات کا بوجھ اٹھا لیا اٹھانے کو تو اٹھا لیا سُمَّ لَمْ يَحْمِلُوْهَا پھر اٹھانے کا حق ادا نہیں کر سکے کماسل الحمار من کی مثال اس گدھے کی ہے يَحْمِلُ أَسْفَارَا کہ اس کہ وہ مقدس کتابیں لادے پھیرے گدھے پہ اگر کتابیں لاد دی جائیں تورات انجیل زبور کہ بڑے بڑے نسخے اس پر لاد دی جائیں تو وہ گدھا جو ہے وہ حاملِ تورات نہیں بنتا وہ صاحبِ انجیل نہیں بنتا وہ صاحبِ زبور نہیں بنتا ایسی وہ مسلمان اگر وہ قرآن کو گھر میں سجائے سجائے پھیرے غلافوں میں لیے لیے پھیرے تو وہ صاحبِ قرآن نہیں بنتا صاحبِ ایمان نہیں بنتا اس لیے کہ ایمان کا مصدر و منبع تو صرف قرآن ہے فرمایا امانت کو اس نے نہ سمجھا جہول بن گیا اس امانت کے مطابق اس نے عمل نہ کیا ظلوم بن گیا اے کاش اتنی بڑی امانت جو اس نے اٹھائی تھی اس کو سنبھال بھی لیتا اس نے کہا نہیں کہ سب پہ جس بار نے گرانی کی اس کو یہ ناتوان اٹھا لائیا یار اٹھا تو لائے تھے لیکن راستے میں کہیں گراتے نہ اٹھانے کا حق ادا کرتے آسمہ آسمہ بھار امانت نتوانست کشید قرآن فال بنا میں من دیوانہ زدن ناظرین اصل میں امانت سے مراد خلافت ہی ہے اور باز لوگوں نے کہا اس سے مراد قرآن مجید ہے حقیقت یہ ہے کہ اس سے مراد قرآن مجید ہی بنتا ہے کہ خلافت کا اصل دستور قرآن مجید ہے اب اس قرآن مجید سے ہم روگردانی کرتے چلے جائیں گے تو پھر وہی بات آئے گی جو سورہ سباہ میں کہی گئی فَآرَذُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرَمْ ان لوگوں نے ہمارے پیغام سے ہماری ہدایت سے مو موڑا ہم نے ان پہ بند توڑنے والا سیلام پھیج دیا اور آگے چل کے تو اتنی سخت آیت ہے اسی سورہ سباہ میں جن لوگوں نے ہماری ہدایت سے مو موڑ دیا فَجَعَلْنَا هُمْ اَحَادِیثِ ہم نے انہیں قصے کہانیاں بنا دیا قصہہ پارینہ بنا دیا وَمَزَّقْنَا هُمْ کُلَّ مُمَزَّقْ اور ان کو ٹُکڑے ٹُکڑے کر دیا ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اس سے کہ ہم ظلوم و جہول بنیں یا ہم پہ اللہ کی یہ وعید سادر ہو آگے چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ فاطر میں یہ بات اور وضاحت سے بیان کی گئی ارشاد ہوا اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ سے تو صرف وہی لوگ ڈرتے ہیں جو اس کے عالم بندے ہوں مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ ان کے اللہ کے بندوں میں سے وہی لوگ ہی خشیت اختیار کرنے والے ہیں پستی اختیار کرنے والے ہیں جو قرآن کو سمجھ کے پڑھتے ہیں اور علم رکھنے والے لوگ ہیں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں یہ بار امانت اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے اور علم نصیب فرمائے قرآن مجید کی معرفت نصیب فرمائے اور آج کی رات کو سچ مچ میں یوم پاکستان منانے کی توفیق فرمائے اور ہم سب پاکستان کے لئے دعائیں کریں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اے اللہ پاک قیارے نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافر اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرمائے اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین تمام